ہلو دوستوں اور کئی جوکیسن کلاس میں آپ لوگ کا سواگت ہے چلی آج کا کوششن ہم لوگ شروع کرتے ہیں جو کی سبھی پرتیوکتہ پرکشا کے لئے بہت ہی ماتپورن ہونے والا ہے آج کا پہلا کوششن ہے لال رنگ کا دکھائی دینے والا گرہ کون ہے لال رنگ کا دکھائی دینے والا گرہ کون ہے آپسن دیا ہوا ہے آپسن نمبر اے ہے سکر آپسن نمبر بی ہے سنی آپسن نمبر سی ہے منگل آپسن نمبر دی ہے برون تو آپ لوگ اپنا اسکور بھی چیک کر سکتے ہیں پہلے انسر دیجئے اور بتائیے کہ آپ لوگ نے کتنا اسکور کیا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی منگل منگل گرہ کو لال گرہ بھی کہا جاتا ہے منگل کا دو اپ گرہ ہے فوبوس اور بیموس کوششن نمبر دو ہے ایسیا مہدیب کی سب سے بڑی جھیل کون ہے ایسیا مہدیب کی سب سے بڑی جھیل کون ہے آپسن دیا ہوئا ہے ارال ساگر بالکس جھیل کیسپین ساگر اور بیکال جھیل ایسیا مہدیب کی سب سے بڑی جھیل کون ہے آپسن دیا ہوئا ہے ارال ساگر بالکس جھیل کیسپین ساگر یا بیکال جھیل اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی کیسپین ساگر ایسیا مہدیب کا سب سے بڑا جھیل جو ہے وہاں کیسپین ساگر ہے کوششن نمبر تین ہے بیسل کی سب سے چاوڑی ندی کون ہے بیسل کی سب سے چاوڑی ندی کون ہے آپسن دیا ہوئا ہے میسی سی پی آپسن بی دیا ہوئا ہے امیجن آپسن سی دیا ہوئا ہے نیل آپسن دی دیا ہوئا ہے ڈینیو تو بتانا ہے کہ بیسل کی سب سے چاوڑی ندی کون ہے آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی امیجن اگر آپ لوگ سے پوچھتا کہ بیسل کی سب سے لمبی ندی کون ہے اس کا صحیح انسر ہو جاتا ہے نیل جبکہ پوچھا ہے چاوڑی اس کا صحیح ہو جائے گا امیجن آپ لوگ کمنٹ باکس میں یہ لکھئے کہ بھارت کی سب سے لمبی ندی کون ہے کوسٹن نمبر چار ہے کوسٹن نمبر چار ہے بیسو میں چاول کے انترگت سربادھیک چھتر کس دیس میں ہے بیسو میں چاول کے انترگت سربادھیک چھتر کس دیس میں ہے آپسن دیا ہوا ہے چین آپسن بی دیا ہوا ہے بھارت آپسن سی دیا ہوا ہے انڈونیسیا آپسن بی دیا ہوا ہے تھائی لینڈ آپ لوگ کو بتانا ہے کہ بیسو میں چاول کے انترگت سربادھیک چھتر پھل کس دیس میں ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی بھارت میں جبکہ سربادھیک اتبادن جو ہوتا ہے وہ چین میں ہوتا ہے لیکن یہاں پوچھ رہا ہے چھت رفل میں سروادھک کس دیس میں انظر ہو جائے گا بھارت کوسٹن نمبر پانچ ہے نملی خیت میں سے کون سا دیس بیس میں چاول کا سب سے بڑا اتپادہ کرتا ہے نملی خیت میں سے کون سا دیس بیس میں چاول کا سب سے ادھک اتپادن کرتا ہے آپسن دیا ہوا ہے انڈونیسیا آپسن بی دیا ہوا ہے چین آپسن سی دیا ہوا ہے بھارت آپسن بی دیا ہوا ہے تھائی لینڈ اتپادن کی بات کہے انصر ہو جگہ چین ٹھیک ہے آپسن نمبر بی کوسٹن نمبر چھو ہے نملی خیت میں سے کون سا کتھن ستے ہیں آپسن دیا ہوا ہے چائے اوسن ایوام سیتوسن کٹواندھیے کی فصل ہے مانسونی ایسیا چائے کا پرمکھت پادن چھت رہے آپسن سی دیا ہوا ہے جورجیا اور تائیوان کی چائے اتم کھوٹی کی ہوتی ہے آپسن نمبر ڈ دیا ہوا ہے اپیوکت سبھی اس کا صحیح انصر ہو جگہ آپسن نمبر ڈ اپیوکت سبھی جو ہے وہ صحیح ہے چائے اوسن ایوام اپوسن کٹواندھیے کی فصل ہے یہ بات صحیح ہے آپسن نمبر بی کہہ رہا ہے مانسون ایسیا چائے کا پرمکھت پادن چھت رہے انصر یہ بات صحیح ہے تیسرا کہہ رہا ہے جورجیا اور تائیوان کی چائے اتم کھوٹی کی ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے کوسٹن نمبر ساتھ ہے ہیرہ بیپار کا سب سے بڑا کینڈر ہے ہیرہ بیپار کا سب سے بڑا کینڈر کہاں ہے آپسن دیا ہوا ہے جو ہانس برگ آپسن بی دیا ہوا ہے اینٹ ورپ آپسن سی دیا ہوا ہے لندن آپسن دی دیا ہوا ہے نی آرک اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپسن نمبر بی اینٹ ورپ اینٹ ورپ جو ہے ہیرہ بیپار کا سب سے بڑا کینڈر ہے کویسٹن نمبر آٹھ ہے نملکیت میں سے وح راج چھیتر کونسا ہے جس کی سیما مجورم سے نہیں لگتی ہے جس کی سیما مجورم سے نہیں لگتی ہے آپسن دیا ہوا ہے ناغہ لینڈ آپسن بی دیا ہوا ہے ممار آپسن سی دیا ہوا ہے اسم آپسن ڈ دیا ہوا ہے ترپورہ اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپسن نمبر اے ناغالینڈ ناغالینڈ جو ہے اس کی سیما مجورم سے نہیں لگتی ہے کوششن نمبر ناؤ ہے نملی خیت میں سے کون بھارت میں جولا مکھی دیپ ہے نملی خیت میں سے کون بھارت میں جولا مکھی دیپ ہے آپسن دیا ہوا لیٹیل انڈ مان آپسن بی لیٹیل نی کو بار آپسن سی گریٹ نی کو بار آپسن بی بیرن دیپ انصر ہے جگہ آپسن نمبر ڈ بیرن دیپ بیرن دیپ ہے بھارت میں جولا مکھی دیپ بھارت کا جولا مکھی دیپ جو ہے بیرن دیپ ہے کوششن نمبر دیس ہے ہمالے پروت کی ایک سرینی آرہ کانا یوم یومہ آرہ کانا یومہ کہاں ایستیت ہے آپسن دیا ہوا ہے بلوچستان آپسن بی دیا ہوا ہے میمار آپسن سی دیا ہوا ہے نیپال آپسن بی دیا ہوا ہے تھائیلینڈ اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپسن نمبر بی جو آرہ کان یومہ پروت ہے وہ میمار میں ایستیت ہے ہاتھ پھلوں میں کون سا ایسیڈ پائی جاتا ہے ہاتھ پھلوں میں کون سا ایسیڈ پائی جاتا ہے پردہان منطری کے عہدے کو کیا مانا جاتا ہے انصر جگہ کارکاری پرمک پردہان منطری کے عہدے کو کارکاری پرمک مانا جاتا ہے تاج محل بیوی کا مقبرہ اعتماد ادولہ کا مقبرہ کیس چیز سے سماندی تھے تاج محل بیوی کا مقبرہ اعتماد ادولہ کا مقبرہ کیس چیز کا اسمارک ہے انسر ہو جگہ مریت بیقتی کے تاج محل بی بی کا مقبرا اعتما عدود اولا کا مقبرا کیس چیز کا اسمارک ہے انسر ہو جگہ مریت بیقتی کے کوششن نمبر چار ہے سمراٹ اصوک کس کا اترا دھکاری تھا سمراٹ اصوک کس کا اترا دھکاری تھا انسر ہو جگہ اپسن نمبر بندو سار سمراٹ اصوک جو تھا بندو سار کا اترا دھکاری تھا یعنی بندو سار کا پتر تھا اصوک بھارتی سمبیدھان کو پہلی بار کب سنسودھت کیا گیا بھارتی سمبیدھان کو پہلی بار کب سنسودھت کیا گیا انسر ہو جگہ انہیں سو پچاس اسی میں بھارتی سمبیدھان کو انہیں سو پچاس اسی میں سنسودھت کیا گیا تھا راولیٹ ایکٹ کو کس برس لاغو کیا گیا تھا انصر ہو جائے گا انصر ہو جائے گا راولیٹ ایکٹ کو انصر ہو جائے گا مہرانہ پرتاب بلول کسے کہتے تھے انصر ہو جائے گا اپنے گھوڑے کو مہرانہ پرتاب کا گھوڑا کا نام تھا بلول اسے ہی مہرانہ پرتاب بلول کہتے تھے کوسٹن نمبر اگلا ہے باکسر ایوانڈر ہولی فیلڈ باکسر ایوانڈر ہولی فیلڈ کو کس نام سے جانا جاتا ہے انصر ہو جائے گا دے ریال فیلڈ دے ریال ڈیل باکسر ایوانڈر ہولی فیلڈ کو کس نام سے جانا جاتا ہے انصر ہو جائے گا دے ریال ڈیل سندھو گھاٹی سیویتا کا بندرگاہ کہاں تھا سندھو گھاٹی سیویتا کا بندرگاہ کہاں تھا انصر ہو جائے گا لو تھل لو تھل جو ہے وہاں گجرات میں تھا جو کی بھوگوہ ندی کے کنارے تھا لو تھل جو ہے بھوگوہ ندی کے کنارے تھا جو کی گجرات میں ہے جین دھر میں مہابیر کو کیا مانا جاتا ہے جین دھر میں مہابیر کو کیا مانا جاتا ہے انصر ہو جائے گا باستیبیق سنستھاپک جین دھر میں مہابیر کو باستیبیق سنستھاپک مانا جاتا ہے جین دھر میں مہابیر کو کیا مانا جاتا ہے انصر ہو جائے گا باستیبیق سنستھاپک جین دھرم کے چوبیسوے ترتک ترثکر محبیر سوامی تھے گروہ نانک کو جین دھرم کا سنستھاپک مانا جاتا ہے جبکہ بازتبیق سنستھاپک جین دھرم کا محبیر سوامی کو مانا جاتا ہے اگر کوششن بازتبیق پوچھے تو محبیر سوامی اگر سنستھاپک پوچھے تو گروہ نانک کوششن نمبر اگارہ ہے کیس ساسک نے بودھوں کے لیے بکھیات بکرم صلاح بسویدالہ کی استحپنا کی انصر مجھے گا آپسن نمبر ڈی دھرم پال دھرم پال نے بودھوں کے لیے بکھیات بکرم صلاح بسویدالہ کی استحپنا کیے تھے کوششن نمبر اگلا ہے اجانتہ گپھاؤں کی اجانتہ گپھاؤں کی ساریخی جیسی گپھاؤں مد پردیس میں کہا جاتا ہے اجانتہ کی گپھاؤں کے ساریخی جیسے گپھاؤں مد پردیس میں کہاں ہے پوچھ رہا ہے انصر مجھے گا آپسن دیا ہوا ہے باغ یا دھار جیلے میں اودھائی گیری یا بیدیسہ میں آپسن سی دیا ہے مانڈو میں یا کہیں نہیں انصر ہو جگا آپسن نمبر ایک باغ یا دھار جیلے میں کوششن نمبر اگلا ہے گپت ساسا کے دوران نملی خیت میں سے ایسا بیکتی کون تھا جو ایک مہان کھگول ویگیانک اور گنی تگ تھا گپت ساسا کے دوران نملی خیت میں سے ایسا بیکتی کون تھا جو ایک مہان کھگول ویگیانک اور گنی تگ تھا انصر ہو جگا آپسن نمبر سی آرہ بھٹ کوششن نمبر اگلا ہے سیواجی نے م Ок آپسن دیا ہوئی چیٹاور کی صندی آپسن بی دیا ہوئی پونے کی صندی آپسن سی دیا ہوئی پورندر کی صندی آپسن دی دیا ہوئی تورن کی صندی اس کا صحیح انصر ہو جگا آپسن نمبر سی پورندر کی صندی کوششن نمبر اگلا ہے ایک دیوپ پر نرمیت بھارت کا سب سے بڑا نگر ہے ایک دیوپ پر نرمیت بھارت کا سب سے بڑا نگر ہے آپسن دیا ہوا ہے پنجی رامیسورم پورٹ ویلیر یا مومبائی تو ایک دیوپ پر نرمیت بھارت کا سب سے بڑا نگر جو ہے وہ مومبائی ہے آپسن نمبر دی کوسٹن نمبر اگلا ہے نملی خیت میں سے عبد کے سوائیت راج کا سنساپک کون تھے نملی خیت میں سے عبد کے سوائیت راج کے سنساپک کون تھے آپسن دیا ہوا ہے سیراج دولہ آپسن بھی دیا ہوا ہے سادت خان یا برہان الملک آپسن بھی ہے سفھ درگن آپسن سی سفھ درگن آپسن بھی سیر خان اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی سادت خان یا برہان الملک کوسٹن نمبر سترہ ہے کوسٹن نمبر سترہ ہے انگریجو دولہ ریعت باڑی بندوبست لاغو کیا گیا تھا انگریجو دولہ ریعت باڑی بندوبست لاغو کیا گیا تھا آپسن دیا ہوا ہے بنگال پرسیڈنسی میں آپسن بھی دیا ہوا ہے مدراز پرسیڈنسی میں آپسن سی دیا ہوا ہے بمبائی پرسیڈنسی میں آپسن ڈ دیا ہوا ہے مدراز پرسیڈنسی ایو بمبائی پرسیڈنسی میں اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر ڈ مدراز پرسیڈنسی ایو بمبائی پرسیڈنسی میں منگل پانڈے جس نے اکیلے اٹھارہ سو سنتامن اسوی میں بیدروہ کا سترپات کیا سمبندید تھے اپسن دیا گا 24 وی نیٹل انفینٹری سے 22 وی نیٹل انفینٹری سے 19 وی نیٹل انفینٹری سے 38 وی نیٹل انفینٹری سے اس کا صحیح انصر جائے گا اپسن نمبر اے 24 وی نیٹل انفینٹری سے موسلم لنک کی اصحابنہ کا سرے جاتا ہے آپسن دیا ہو محمد علی جنہ سید احمد خان سلیم ملا خان بہادر خان عبدالگاپار خان صحیح انصر ہو جگہ ہے آپسن نمبر سی سلیم ملا موسلم لنک کی اصحابنہ کا سرے جاتا ہے سلیم ملا کو گوستن نمبر اگلا ہے بریٹی سرکار نے پہلی بار یہاں گوستنا کی کہ ان کی منصہ بہارس میں دھیرے دھیرے ایک اتردائی سرکار بنانے کی ہے کس کے دورہ آپسن دیا ہو ریگولیٹنگ ایک سترہ ستہتر آپسن بی دیا ہو بھارت سرکار کانون اٹھارہ سو انٹھامن آپسن سی دیا ہو کریپس میسن انیسو بیالیس آپسن دی دیا ہویا ہے اگست پرستاب انیسو سترہ اس کا صحیح انصر ہو جگہ آپسن نمبر ڈی اگست پرستاب انیسو سترہ ایک ہی پرکار کے پرمانو سے نیمنے میں سے کس میں ملتا ہے ایک ہی پرکار کے پرمانو نیمنے میں سے کس میں ملتا ہے انصر ہو جگا آپسن نمبر سی پراکرتک تطو میں ایک ہی پرکار کے پرمانو نیمنے میں سے کس میں ملتا ہے پراکرتک تطو میں نیمنے میں سے کونسا ایک تطو ہے آپسن دیا ہویا ہے مانکے آپسن بی نیلم آپسن سی پنہ آپسن بی ہیرا اس کا صحیح انصر جگہا آپسن نمبر ڈ ہیرا ہیرا ایک تطو ہے آپسن کے انصار پدارتھوں کا پرمانک سی دھانت سر پر تھم کس نے پرستابط کیا پدارتھوں کا پرمانک سی دھانت سر پر تھم کس نے پرستابط کیا انصر جگہ آپسن نمبر بی آپسن نمبر بی جان ڈالٹن نے جان ڈالٹن نے کسی تطو کا پرمانک سنکھا پائنٹیس ہے تتھا اس میں اٹھارا الیکٹرون ہے تو اس میں پروٹونوں کی سنکھا کیا ہوگی کسی تطو کا پرمانک سنکھا پائنٹیس ہے تتھا اس میں اٹھارا الیکٹرون ہے تو پروٹونوں کی سنکھا کتنی ہوگی آپ لوگ کو ساید پتا ہوا کہ الیکٹرون برابر ہوتا ہے پروٹون تو جتنا الیکٹرون کا سنکھا ہے وہی پروٹون کی سنکھا ہو جائے گا آپسن نمبر بی پرسیتن خاد پریچھن میں مدد کرتا ہے پرسیتن خاد پریچھن میں مدد کرتا ہے انصر ہو جائے گا آپسن نمبر بی جائیبی کرسانک افکریات کی در کو کم کرتا ہے پرسیتن خاد پریچھن میں مدد کرتا ہے جائیبی کرسانک افکریات کی در کو کم کرتا ہے نملکھیت میں سے کس کے دورہ دودھ کھٹا ہوتا ہے انصر ہو جائے گا آپسن نمبر بی بیکٹیڈیا کے دورہ نملکھیت میں سے کون سا سہجیوی نائٹروجن یا اوگی کرن جیوانو ہے انصر ہو جائے گا آپسن نمبر اے راجو بیم راجو بیم سہجیوی نائٹروجن یا اوگی کرن جیوانو ہے راجو بیم سہجیوی نائٹروجن یا اوگی کرن جیوانو ہے راجو بیم سہجیوی نائٹروجن یا اوگی کرن جیوانو ہے بیم سہجیوی شہیویین یا اوگی کرن جیوانو ہے